الحمد للہ الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی معدہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وغارق وصلی علی اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدة من لسانی یبکا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما رب زدنا فہما رب زدنا عملا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ قَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ یا الَّذِينَ جنہوں کو پہ غمبر کر دے کسی کو تاج سلطان کسی کو بھی قدر در دکھیں میرے اللہ تیری مرضی جدر چاہے lleدھر کر دے ہر قسم دی حمد و سنا اللہ رب العزت دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ساتھی پیچھے بیٹھنے تھوڑا جنہاں قریب ہو جاؤ تو آجی نوازش ہوئے گی اللہ قبول کرے آجو آجو ماشاءاللہ آجو تو ہاں دے نورانی چہرے دیکھا گا نا انشاءاللہ میری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی دعا کرو اللہ شرح صدرنا بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ بالکل ٹھیک تھاک ساں نماز پڑھاں تو بعد یک قدم تھوڑی نی طبیعہ خراب ہوئی ہے اور انشاءاللہ تُسی میرا ساتھ دے ہوگے نا اللہ دے حکم دے نال میں تقریر کرنگا اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا دعا کرے جائے کہ اللہ ساڑھا مل بیٹھنا قبول فرمالے میرے پاک پیغنبر علیہ السلام دی سینے تجڑی اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل فرمائیے نا کاری احسان باری حافظہ اللہ تعالی آئے بڑی محبت والے نے اور اللہ گواجے انہا پیار کردنے علماء دن آلے یہ جتنی بھی انہیں دی کال آئے یا جس وقت بھی انہوں مل جائے پتہ لگے نا کہ میرا گزرہ جڑا والے شہر تو ہوئے ہیں انہوں دا فون آندہ ہے کہ کاری ساں ملن تو بغیر نہیں جانے دعا کرو اللہ نے دی محبت قبول فرمالے علماء نہ پیار کریں کرو رب محمد دی کا سمجھے اگر ساڑے معاشرے دے اندر ساڑے معاشرے دے اندر اگر تھوڑا جنہ اللہ دی رحمت بقا ہے تے علماء دی وجہ دویں میں اپنی گل نہیں کردہ میں تے طالب علماء چھوٹا جنہ بڑے بڑے جڑے علماء نہ انہ دی وجہ کر کے ساڑے تے رب دی رحمت دی بقا ہے دعا کرو اللہ علماء دی قدر کرندی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر رمضان المبارک قریب ہے تھوڑے دن اتوبار رمضان آنوالا ہے رمضان دے حوالے دنالی چند تاڑے سامنے گوہ دا اشارت کرانگے دعا کرے آجے اللہ شرح سطرنال بیان کرندی توفیق عطا فرمائے اور میرے مالک دے احسان نے یہ کسے دا کمال نہیں جے یہ اللہ دا احسان ہے کہ پچھلے جمعت المبارک تو لگ کے آج تک الحمدللہ پروگرام درس درس قرآن پروگرام یہ چل دے آرہینے چل دے آرہینے افر میں بھی انسان ہاں یہ تھوڑی جنی طبیعت خراب ہوئی تے پریشان نہیں ہونا کیونکہ انسان دی مشینری اس طرح دیئے یہ پریشان ہو جان دی ہے بندہ بیمار بھی تے ہو جان دا ہے نا دعا کریں کرو اللہ صحت والی ایمان والی زندگی دے دے جنہوں موت آئے اللہ مردہ وقت کلمہ نصیب فرما دے امام الانبی یا جناب محمد الرسول اللہ دروشری پارلو پھر پارلو ایک باری اللہ دی قسم جنی مرتبہ میرے پاک محمد تے درود پڑھو گے اللہ انہیں ہم نے کیا آتا فرما دے میرے مصطفیٰ دے کو لکھ دیوانہ آیا آگے کہن لگا سونیاں پریشانہ کی کراں فرمایا میری ذات درود پڑھنا شروع کر دے اللہ دے رسول پڑھ دیتا آتا ہور کے نگ پڑھا فرمایا جنہوں پڑھ سکتا ہیں صبح و شام میری ذات درود پڑھ سونیاں ملے گا کی فرمایا ایزان تو فاہموکا و یا گفیرو لکا زموکا تو درود پڑھی جائیں گا اللہ ترے دکھ دور کر دے گا اتھ ہی بات نہیں تو درود پڑھیں گا اللہ ترے یہ پریشانیاں دور کر دے گا اتھ ہی بات نہیں تو درود پڑھیں گا اللہ تنہوں نے کیا آتا فرما دے گا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن اتارے آم فرمایا ایوہ اللہزین آمنون کتیب علیکم السیام ایمان والےوں میں تو آڑیتے روزے فرض کر دیتے اے رمضان قریب قریب آ رہے آئے دعا کر رہا کر اللہ رمضان نصیب کر دے اللہ سنے آ اے لوگ پوچھرے نے کیا ساڑے تے روزے فرض نے فرمایا نا 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 اللہ جی ہو رکنا تے فرمایا تو آڑے توں پہلے جڑے لوگ آئے ہیں مئین آتے بھی روزے فرض کیتے تعداد دے اندر فرق کی لیکن روزے میرے اللہ نے سارے آتے فرض کیتے نے اللہ جی تو سی اپنے بندین پیار کر دیو تو سی اپنے بندین المحبت کر دیو مالی کا جبن پیار ہوندہ ہے ہوندہ دخ نہیں بکھیا جاندہ ہوندیاں پریشانیاں نہیں بکھیا جاندیاں ہوندیاں مصیبت آنے بکھیا جاندیاں اللہ اس سولہ پندرہ گھنٹیاں دھروز آگ کا دیواز تیر خانداؤں کم دیتاگ اتنوں آواز آن دیو میرے بندے میں تیرنال پیار ناگو کر دماں میں تنوں پندرہ سولہ بکھا رکھنا سولہ گھنٹے یا پندرہ گھنٹے بکھا رکھنا مقصد کیے اللہ جی پوچھرے نے مقصد کیے فرمایا اللہ اللہ کن تتکون مقصدیں بے کیوں میرے بندے تُسے متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ تُسے نکوکار بن جاؤ اللہ ہوں اکبر اللہ اللہ فرمان دے رمضان دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا رمضان دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا جنا اندیاں برکتاں سمیٹن دی کوشش کرے آجے اندیاں برکتاں کٹھیں کرندیاں کوشش کرے آجے اللہ دے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا میں تو آڈے تے روزے فرض کر دیتے نے وہ سونے آ رمضان لفظ رمضان جڑھے اندے پانچ حروفنے ناغ پہلا حرف رائے ناغ دوسرا میمے تیسرا زوا دے چوتھا علیفے دے پنجوانوں نے ناغ اے پنجا حرفانوں سمجھا کے میں اپنی گلنوں ختم کر دینا ہے ناغ پہلا حرف راجڑا اندہ مطلب دے دے کہ روزہ رکھنا ہے کیر کرنا ہے روزہ رکھنا ہے اے یار تُسے نیت کرنا میرے پاک پہ غمبر نے فرمایا جڑا بندہ نیت کر لیندہ ہے اللہ نیت کرن دائی سواب عطا فرما دیندہ ہے بخاری دی حدیث پہلی حدیث بخاری دی تُسی نیت کر لو اللہ نیت دا سواب دے دیندہ ہے میرے پاک پہ غمبر دے فرما دے مطابق آج اسی نیت کر لینے اللہ سی سارے روزے رکھاں گے رکھو گے کہ نہیں سارے روزے رکھاں گے انشاءاللہ کیونکہ ماہ رمضان ہے بڑیاں برکتان والا پہلا کام کرنا روزہ رکھنا روزہ رکھنا میرے پاک پہ غمبر علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن اتا رہے آئے اللہ فرما دینے قرآن من قاتبین یعلم ما تفعلون اوی میرے بندے میں تیرے موٹے آنے دو فرشتے بٹھائنے یہ اللہ کہہ رہے نے میں تیرے موٹے آنے دو فرشتے بٹھائنے بندہ نکی کر دائے فرشتے اسے ٹائمی لکھ لیندے نے بندہ نکیاں کر دائے فرشتے لکھی جا رہے نے برائیاں کر دائے فرشتے لکھی جا رہے نے اتوں آواز آن دیو میرے بندے دیاں نکیاں لکھی جاؤنا میرا بندہ گناہ گاہے جل مولد دے کے گناہ ایک کی لکھ لے آجے اللہ سنے آنے یہ لوگ پوچھ رہے نے نا اسی روزے رکھا گے ملے گا کی اللہ پاک دے فرشتے جڑھنے اے سارے میرے اللہ دے فرشتے اے جل ساڑے موڑے آتے بیٹھے ہوئے نینا یہ اللہ دے کول جانگے آن جنے اللہ تیرے بندے نے روزہ رکھ لے آئے نا مولکہ مالکہ ایک نیکی دیاں دس نکیاں دے دینا ایک نیکی دیاں بھی نیکیاں دے دینا ایک نیکی دیاں ستر نکیاں مل جان دیاں ایک نیکی دیاں سات سو نکیاں مل جان دیاں اللہ روزے دیاں فرمایا میرے فرشتے ہو تُسی روزے دیاں نیکیاں لکھ ہی نہیں سکتے روزے دیاں نیکیاں تُسی نہیں جے لکھ سکتے اللہ سنیاں پھر لکھنا کیے فرمایا ایتھے روزہ لکھ دے ہو اصوم دیوانا جذیب ہی ایتھے روزہ لکھ دے ہو اندیاں نیکیاں میں خود ہی عطا کرانگانا اوہ ماہِ رمضان دا اتنا مقامے اللہ خود نیکیاں لکھے گا نا اللہ ہون لوگ پچھ دینے نیکیاں کی نیاں ملنیاں نے فرمایا میرے بندے ہو گال سن لو میں جنت اندر ایک دروازہ بنایا ہے جنہ دا نام میں پا بریان رکھے آئے اللہ دروازہ کیے فرمایا جنہیں روزے رکھنے نے میں سارے انوندے وچوں داخل کر دینا ہے میں انہا پروٹوکول میرا اللہ دے رہے آئے جنہیں روزے رکھنے نے فرمایا اندے واسطے میں جنت دا لیدہ ہی بوا بنا دیتا ہے لیدہ ہی دروازہ بنا دیتا ہے اس واسطے یارو نیت کرو رمضان دی روزے یارو نیت کرو نا اللہ جی دوسرا کی پیدا ملے گا مہرخی لکھ دینے جڑا بندہ دنیا تے روزے رکھے گا جنت دے اندر اللہ سب توں پہلے روزے داران اپنا دیدار نصیب فرما دے گا اس تو مڈی شان کیڑی ہے اس تو مڈا مقام کیڑائی نا اللہ جنت دے اندر روزے داران سب توں پہلے اپنا دیدار نصیب کرے گا ہن رات روزہ بندائے ہن میم تو محجدان آباد کرنا رمضان دے اندر محجدان آباد کردے ان آئے اللہ دے گھران دے والا جاؤ یار پہلے تو تھوڑی نماز پردہ سیں ان پنجھے نماز آن محجد دے اندر پڑنی آنے پہلے غفلت ہو جاندی سی رمضان چھ غفلت نہیں کرنی فجر پڑھنی تے محجد دے اندر آکے زہر پڑھنی تے محجد دے اندر آکے اثر پڑھنی تے محجد دے اندر آکے مغرب پڑھنی تے محجد دے اندر آکے عشاء پڑھنی تے محجد دے اندر آکے افجر عشراق پڑھنی تے محجد دے اندر آکے تحجد پڑھنی تے محجد دے اندر آکے جدو تو محجد نالتے لائیں گا اتنو آوازان دیئے وَرَاجُلُن قَلْبُهُمُ أَلَّاكُن فِي الْمَسْجِدَ وَجِنْدَ مَحْجَدِ نَالْ دِل لَگِئَئِ اللہ فرمان دینے میں ارشِ عظیم دا سایاتا فرما دیاں گا جنْدَ مَحْجَدِ نَالْ دِل لَگَئِ اللہ کے اندینے میں ارشِ عظیم دا سایاتا دیاں گا وَيَا عَرْكِنَّا پیارا مَلِنَا مَحْجَدًا عَبَادْ قَرْدِنَا اللہ اکبر اللہ ہون تیسر حرف زوا لینا زوا تو زیافت بن دیے زیافت مطلب کھانا کھلانا اے نا قدی سہریان دے تمام کر قدی افطاریاں دے اتمام کر قدی اپنے بھائیاں نُ بلا لینا ایک انا سواں کامنے دو بھائی لڑے ہوئے نے انہا نُ بلا لی ان کے یار تیری بھی افطاری میرے والے دو بانو بٹھا کے روزہ کھلا دے نالے سلا کرا دے زمین تے بھائی راضی ہوں گے آسمان تیرہ براضی ہو جائے گا اللہ فرمان دے نیا ایوہ اللہ زین آمنو قطب علیکم السیام زوا تو زیافت بن دیے زیافت کریا کرنا کھانا کھلایا کرنا اپنے دوستانوں کھانا کھلانا افطاریاں دے تمام کر دے اور یار کہتے ماننا کھلیں کہ میں بڑی وڈی افطاری کرا دیتی ہے میرے واسطے تو نیکیاں دے ٹیر لگ گنے ہاں ٹھیک ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان دے مطابق جڑا بندہ کسے دوست دے مسلمان دے افطاری کرا دا اللہ برابر دا ثواب آتا کر دا ہے یہ تُو آکر دے اندر آیا غرور دے اندر آ گیا رب محمد دی قسم ہی اللہ ساریاں نیکیاں برباد کر دے وے گا اللہ فرمان دے ریاکار بندے دیتے نیکی میں نو چنگی نہیں لگ دی آکرہ نہیں ہو افطاری کرا کے گرور نہیں کرنا بلکہ آج دن کساری کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے اللہ سی رمضان دے روزے کھلان لگ گیاں اللہ سی نیت کی تیسہ نو عجر آتا فرما دے میرے مصطفیٰ فرمان دے نے جڑا رمضان دا روزہ کھلائے گا نا اللہ اس بندے نو برابردہ ثواب آتا فرما دے گا اس واسطے رمضان تو زوا تو زیافت بندی ہے خاندہ احتمام کرو سیریاں دے احتمام کرو افطاریاں دے احتمام کرو اللہ اکبر اللہ رمضان دا چوتہ حرف علیف ہے کیڑا حرف چوتہ بول پو کیڑا حرف رمضان دا چوتہ حرف علیف علیف تو اللہ دے نال تعلق نو قائم کر لو اللہ نال تعلق جوڑ دو اگر رب نراز ہو جائے نا تو قسم خدا دی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہے اپنے اللہ نال تعلق قائم کرو جس وقت توں اللہ نال تعلق یا کیوں نہیں توں رب نال تعلق قائم کردہ کیوں نہیں توں اللہ دے دربار دے اندراندہ اس رب دا کیوں نہیں توں شکر گزار کردہ جس رب نے تنہوں اتنا خوبصورت بنایا تنہوں حسین و جمیل بنایا تیریاں اکھاں رب نے بنائیا تیرا چہرہ رب نے سجایا وہ تنہوں انہوں سونا بنا کے اللہ فرمان دے میں ہر چیز نو کون کہہ کے بنایا وہ میرے بندے تیری باری آئی میں کہاں خلق تو بے یادے یا میں دے اپنے بندے نو اپنے ہتھا نال بنایا اللہ نے تنہوں انہوں سونا بنایا ہے نا میں نو پتا تو سی چوپ چوپ بیٹھے میں تو انہوں تھوڑا جنابیدار کر دیا اللہ 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 کیڈا سونا تے نو بنایا تے اللہ کیڈا سونا چہرہ آتایا تے اللہ گڈا سونا چہرہ آتایا تے اللہ اکھاں تو دھو دیتیاں کے میں گول گولن نہ وقفہ زیادہ نہ بلکل ہی کولن پھر نکجھتے لگدہ سی اوٹھے لگایا اے ناکتھل لے ہونٹاندار منزل سجایا پھر ہونٹان دے پیچھے لگائی زبانے پھر ہونٹان دے پیچھے لگائی زبانے جن دے نال بندیاں تُو پڑھ دا قرآنے جن دے نال بندیاں تُو پڑھ دا قرآنے او پھر جب دے دوالے نے اے جب دے دوالے نے اے دندان دے موٹی اے جب دے دوالے نے اے دندان دے موٹی دندان نہ دیں دا کی میں کھام دا روٹی پھر گردن تے موڑے اے موڑے تے سینہ سینے دے اندر ہے دل دا نغینہ سینے دے اندر جے دل دا نغینہ پھر ہاتھ نے اتائے اے قرآن پھڑن لئی دیتے پیر رب دے گران والٹرن لئی علم نج اللہ ہوئی نئیین والی سانو اشاپتین فرمایا میرے بندے میں تتنو سونا بنایا ہے میں تنو خوبصورت بنایا ہے میں تنو حسین و جمیل بنایا ہے علف تو اللہ نل تعلق قائم کر لے اپنے رب نل تعلق جوڑ لے یا رمضان مہینہ ویسے ہی رب نل مناندار رمضان مہینہ ویسے ہی اللہ نل تعلق قائم کرندار توں کیوں نہیں اپنے رب ولے آندار اوہ یا رب نل مناندار دنیا تے کیڑا ایسا بندائی نار جوڑا آواز مار کے آنکھیں اوہ منو مناؤں میں من نوازتے تیاران جوڑا آوازا مار کے آنکھ دائیں میرے غلاؤں میں من نوازتے تیاران نار اوہ یا رگل میرے پاک پیغمبر دیئے نار میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی پرماندنے اللہ آسمانے دنیا تیاں کے گھنڈنے ہے کوئی بندہ جڑا میرے کلو معافی منگے میں معافیاں آتا کر دیا ہے کوئی بندہ جڑا بیمارے نار میں انوشی فام آتا کر دیا ہے کوئی بندہ جڑا میرے کلو رزق منگے میں رزق آتا کر دیا اے میرے اللہ دخدر بارے نار یہ تو ہر وقت آوازان دیئے نار اے میرے منا لو ہے منن واسطے تیارانا تعلق قائم کرنا اپنے اللہ دے نال ہاتھ بھنکی ارز کرنا کما اے یار لوگوں دے سامنے جا کے رون نائے اپنے اللہ دے سامنے کیوں نہیں رون دار کسے دربارتے جا کے رون نائے اللہ دے دربارتے آنکے کیوں نہیں رون دار بڑے دے سامنے رون نائے اپنے رب دے سامنے کیوں نہیں رون دار اے لوگوں دے سامنے آہوزاری کر دائیں اللہ دے سامنے آہو زاری کیوں نہیں کرتا اور جناتنوں تانے مارنے اور نہ دے سامنے جا کے رونائے نہ قدی اپنے رابطے سامنے بھی رویا کرنا اللہ دے نال تعلق قائم کریا کرنا اور تو حواس ہندیوں میرے بندے تو میرے نال میرے بھلے رجوع کر لیا میرے نال تعلق قائم کر لیا یہ میں تنوں نیکیاں بھی عطا کرنگا میں رابط نال منیج بھی جا مانگا اللہ تنوں مان جائیں گا فرمایا ہاں میں مان جا مانگا اللہ ان لوگ پوچھنے تنوں منان واسطے کرنا کیے فرمایا یار چل کوئی گل نہیں رونا نہیں آندہ تے کوئی گل نہیں اللہ جی رونا تے آندہ ہی نہیں سانوں اسی بڑے پتھر دے لانا فرمایا میں منان واسطے اکھاں تھوڑیاں جنیاں گلیاں کر لیں بھلیاں تھوڑیاں جنیاں ٹلیاں کر لیں رو کے آواز مار دیں میں سارے گھنائی معاف کر دیں گا رو کے آواز مار دیں یار میں سارے گھنائی معاف کر دیں گا اللہ سنے آن چھانوں تے رونا نہیں آندہ فرمایا چلت کوئی گل نہیں رونا کی شکلی بنا لیں یہ موں ہی رون ورگاں کر لیں اللہ گناہ معاف کرنے اللہ فرما دیں گے جدو تو میرے نل تعلق قائم کریں گا میرے نل تعلق قائم کر لیں گا میں تیرے گناہ معاف کرنے اللہ ہور کی کرنے فرمایا یوبدل اللہ یوبدل اللہ اللہ ہور کی کرنے فرمایا جڑے بڑے بڑے گناہ کی تینی میں وڈیاں وڈیاں نیکیاں بنا دیں گا گناہ کر بیٹھائیں چل کہہ دیں نا اپنے رب نوں تعلق قائم کر لیں جڑ جانا اللہ دیں نال رمضان مہین نہیں اللہ نوں مناندار اس واسطے بھائیو تیاری کرو رمضان دی روی نیکیاں کرنے ہیں تیاری کرنی ہے رب نوں منانا ہے آخری رمضان دے حرف نون بن دائے تیاری کرنے ہیں اللہ ہور اکبر اللہ میرے مصطفیٰ فرما اندنے رمضان دا چل نظر آ جان دائے نا آسمان تو فرشتہ آ جان دائے آ کے آن دائے او نیکیاں کرنے والے آ پہلے ہی نیکیاں کرتا سیں ہنہ اور نیکیاں کر لائے او برائی تو بچنوہ لے آ ہنہ برائی تو باز آ جانا بابا صدقہ پہلے کرتا سیں ہنہ اور صدقہ کر لائے نا بابا جی خیرات پہلے بھی کر دے سو ہنہ اور خیرات کر دیو نا بابا جی اگے اللہ نو منان دا سینہ ہنہ اور رب نو منان لائے نا دیا کرنا نیکی کرنی ہے اپنے رب دینال تعلق قائم کرنا نیکیاں کرنی آئے نا مارے بندے دا بھی احساس کرنا ہے اللہ دی قسمیں توسی اپنے پند دے اندر مارے آنو تلاش کرنا ہے نا انہوں رمضان دا راشن لے کے دینا ہے سہریاں افطاریاں دے تمام کرنے نے اللہ دے باستہ دے کے گل کر لگا چلے یار میری پوری تقریر تیری سمجھ دے اندر نہیں آئی کوئی گل نہیں ہے کیونکہ میں خود بڑا بٹا گناہ گارانا میں شاید انہوں سمجھانا سے کیاں گا ہاتھ بن کے عرض کر لگا آخری گل توجہ دینال چھن لے آجے رمضان دے اندر نیکی کرنی ہے نیکی بھی ہی میں کرنی ہے جو میں اللہ دے پاک پیغمبر نے حکم دیتا ہے نا یار ساڈیاں نیکیاں جیڑیاں نے ان نیکیاں نہیں رہ گیاں آسی کی کرتے ہیں آن بابا جی توجہ کریں آجے چودری صاحب توجہ کریں آجے دیرے دار صاحب توجہ کریں آجے آسی لیکی بھلا کیمے کرتے ہیں آہ آسی پینڈدے میں چیلان کروا دیتا آجی آج اسی راشن تقسیم کرنا ہے آسی پینڈدے میں چیلان کروا دیتا آج آٹا تقسیم کرنا ہے ہونا کی یہ او جی اور نیوز والیو تسی بھی آ جاؤ او دنیا والیو تسی بھی آ جاؤنا موبیلہ والیو تسی بھی آ جاؤ یہ نپل چنگا موبیلیو بھی آ جائے نا چودری صاحب کرن کی لگے ہو فرمایا میں غریب نو راشن دین لگا مانا میں یتیم نو کپڑے دین لگا مانا میں بھیوا نو راشن دین لگا مانا میں دسن لگا مانا اے ڈیسیاں دے اندر سب تو مارا بندائے نا اے ڈیسیاں دے اندر یتیم بندہ رہندائے اے ڈیسیاں دے اندر غریب بندہ رہندائے میں دسن لگا مانا اللہ دی قسمیں کئی غریب ایسنے نا جڑے تصویر دی بجا توں راشن نہیں نہ لیندے جڑے تصویر دی بجا توں پیسے نہیں لیندے ایک کپڑے نہیں لیندے یار پھر تصویرہ بنا کے تیر شوشل میڈیا تیں اپلوڈ کر دیتی ہیں پیچھے کمینٹ آ گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ چودری صاحب نے تے خیرات کر دیتی اور چودری یا جیدو مرے گا نا اللہ سلجلال جے دربار دیں اندر جائیں گا نا اللہ کو چھنگے داستے سے نہ کوئی نیکی داست نہ آنکھے گا اللہ میں ڈیسیاں دے اندر غریبانوں راشن دیں دارے آمان اللہ میں ڈیسیاں دے اندر غریبانوں کپڑے دیں دارے آمان اللہ فرماں گے لالا اللہ قضبطہ قضبطہ جوٹھ بول دائیں نا آندوں نہیں اللہ میں دیندہ رہا اوہ، تو آوازان دیو میرے پندے تو دیندہ رہاں تو دنیا دی شاہ باش واسطہ دیندہ رہاں لوگان دی واا واا واستی دیندہ رہاں بلے بلے واستی دیندہ رہاں لوگانے تھے لیکن کمنٹ ٹھوک دیتے کمنٹ کردیتے نے چودری نے بڑا نیکی دا کم کھی تائے تو غریب مبیستی کا لکی آیا ہے میرا بنے تیریا نکیاں قبولی کوئی نکی تیاں نکی کرنی ہے حدیث میرے پاک پیغمبر دیئے وراجو لن تصدہ کا بس صدقہ تین فا اگ فاہا یار کدیئے جو بھی صدقہ کریا کر ایسے ہاتھ دے نال دے ہی تینو پتا بھی نہ چل دے ایسے ہاتھ دے نال دے ہی تینو پتا بھی نہ چل دے اللہ دی قسمیں بڑے بندے ہو جہنے جڑے توڑے راشن دے واسطے بیٹھنے لیکنے شوشل میڈیا دی وجہ کر کے سامنے نہیں آن دے واسطہ اللہ دا جہے غریبان دا احساس کرو نتیاں کرو وراجو لن تصدہ کا بس صدقہ تین فا اگ فاہا جڑا بندہ لکا کے سجدہ کردہ ہے لکا کے چھپا کے صدقہ کردہ ہے اتنو آوازان دیو میرے بندے کل قیامت دا دن ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کہہ رہے نے کسے عام بندے دگل نہیں کر رہے آن کسے چودری دگل نہیں ہوں کسے وڈے وڈیرے دگل نہیں ہیں اللہ کہہ رہے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ کل قیامت دا دن ہوئے گا چھپا کے صدقہ کردہ ہے اللہ فرمان کے میرے بندے متنو آرش عظیم دا سایہ آتا فرما دیتا ہے آرش عظیم دا سایہ مل جانا ہے نیکیاں کران دنال او یار نیکی کرنی ہے اللہ واسطے نار تعلق اور اللہ دنال قائم کرلو اللہ فرمان دنیا ایوہ اللہ زین آمن کتبا لیکم السیام کما کتبا علاللزین من قبلکم لعلکم تتکون اے ماہ رمزان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہوں اے ماہ رمزان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہوں رکھیں گے روزے کہو انشاءاللہ پھر کہو انشاءاللہ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہوں شکریہ الحمد للہ رب العالمين والآقبت للمتاقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلين اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیتان عبراہیم وعلى آل محمد این که maintained اللہم بارک محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم امید مجید از ہی بالباس رب الناس وشب انتشا بھی لا شفا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے نا میرے اللہ شفا اطافرما دے اللہ کوئی روحانی بیمار ہے کوئی جسمانی بیمار ہے کوئی گھران دے اندر بیمار ہے کوئی ہسپتالان دے اندر بیمار ہے اللہ سبو شفا تا فرما اللہ سی بڑے گناہ کار ہاں سیاہ کار ہاں خطا کار ہاں تم مولا سنو معاف فرما دے اللہ رمضان قریب ہے رمضان دی قدر کرن دی توفیق اطاف فرما دے اللہ رمضان دی روز رکھن دی توفیق اطاف فرما دے اللہ ابراہمد دنال ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی حید اندر شامل فرما لیں اللہ ایمان نا روز رکھن دی توفیق اطاف فرما دے یا الہی اس محجد نو رہنی دنیا تک آباد فرما دے اللہ جو اس محجد معاونین نے اللہ جو تیرے کوئل آئے نے کہ مولا انہوں معاف فرما دے اللہ جو دے معاونین زندہ نے اللہ انہوں صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما دے اللہ جو اس محجد نا تعاون کردے میں اللہ انہوں نے مال جان دے اندر برکتان اطاف فرما دے اللہ میرے برادر مہدرم کاری احسان باری صاحب محمدی حافظہ اللہ تعالی اللہ انہوں نے محبت دنیا و دعوت قبول کی دنیا اللہ تو انہوں نے واسطے میرے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ذریعہ نجات بنا دے اللہ اس محجد دے اندر جتنے بیٹھے لنے اس محفل دے اندر اللہ سب دعانا قبول فرما دے اللہ میں گناہ گاہ دیا انہوں نے گلنہ سنی انہیں اللہ سنسار انہوں نے عمل کرن دی توفیق اطاف فرما دے اللہ انہوں نے چون کوئی بیمار ہے تے شفاہ تا فرما دے عزیزو اقربا چون کوئی بیمار نے تے شفاہ تا فرما دے اللہ بزرگائے نے اللہ بزرگان دے حال تے رحم فرما دے اللہ میری ملت دے بزرگ بچیاں دے رشتیاں تو پریشان ہے اللہ پریشانیتور فرما دے یا الہی دنیا آخرت دے اندر عزت آتا فرما دے اللہ میرے سمیت جنیت دے ماں باب ترگے نے مولا کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما دے اللہ والے دین دی کب انہوں نے چند دے باویچیاں چوئی کباویچا بنا اللہ ماں باب دی کب انہوں نے چند دے باویچیاں چوئی کباویچا بنا مولا جنہوں نے زندہ لینا انہوں نے قدر کرن دی توفیق اطاف فرما دے اللہ اپنی رحمت دنال نیک اولاد اطاف فرما رب اللہ تظرنی فردم وانتا خیر وارسین اللہ نیک بیٹے اطاف فرما دے اللہ نیک بیٹے عطا فرما دے رب حبلی من الصالحین اللہ نیک بیٹے عطا فرما دے اللہ جنہ کو البیٹے نہیں ہے اللہ اپنی رحمتنا لنیک اولاد عطا فرما دے اللہ جنہ نو دتیانی ما باب دی اکھانی ٹھنڈک بنا دے اللہ جنہ کو الولاد ہے نا اللہ انہ نو ما باب دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے یا الہی میرے استاد محترم کاری عبدالروف محمدی حافظہ اللہ تعالی اللہ بیمار نے شفاہ عطا فرما دے اللہ مطان اللہ بطولی حیاتی ہی اللہ انہ دیا حفاظتہ فرما لے اللہ ہو جتنے میرے استاد نے اللہ سب دیا حفاظتہ فرما اللہ علامہ دیا حفاظتہ فرما اللہ سفر دے اندر رات میں نکل دینے اللہ نکلنا قبول فرما لے اللہ تیری رحمت دنال ایک پورا ہفتہ تبلیغ دے اندر نکلیا ہے اللہ قبول فرما لے اللہ ریاکاری کو لو محفوظ فرما دے اللہ برحمت دنال دنیا آخرت اندر عزت عطا فرما صل اللہ تعالی علاق لخلقی محمد والی و صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین